پاکستان اور ساؤت افریقہ کے درمیان ہونے والی ٹیسٹ سیریز کل سے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں شروع ہو رہی ہے اور یہ ٹیسٹ سیریز جو ہے یہ ہر آنگل سے ایک بہتی تاریخی آہ ٹیسٹ سیریز ہے دو ہزار ساتھ میں لازٹ ٹائم ساؤت افریقہ کی ٹیم پاکستان آئی تھی اور جیسے ابھی ایک پاکستان کرکٹ بورٹ کی آہ ویڈیو میں یہ بات کنکشاف ہوا کہ اس وقت ہمارے کپتان جو تھے وہ ایک بال پکر تھے اور اب وہ ہماری نیشنل ٹیم کے کل وہ اپنی ٹیسٹ کیپٹنسی کا ڈیبیو کریں گے تو چودہ سال کے بعد ایک ٹیم پاکستان میں آئی ہے تو یقیناً ایک ایک ایکسائٹمنٹ بھی ہے اور اب تھوڑا سا ایک پریشر بھی ہوگا پاکستان ٹیم کے اوپر کیونکہ پاکستان کا ریکارڈ اگینس ساؤت افریقہ اٹلیسٹ ٹیسٹ ٹرکٹ میں بہت ہی ایوریج ہے اگر ہم بات کریں اگر ہم صرف ان نمبرز کو دیکھیں تو دونوں ٹیم میں جو ہے وہ آپس میں اب تک چھپیس دفعہ آمنے سامنے آئی ہیں ٹیسٹ ٹرکٹ میں جس میں صرف پاکستان کو چار دفعہ کامیابی حاصل ہوئی ہے ساؤت افریقہ کو پندرہ دفعہ جیت ملی ہے ان میچز میں جبکہ سات میچز ڈراؤ ہوئے ہیں اگر ہم ٹیسٹ سیریز کی بات کریں تو دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ گیارہ دفعہ آمنے سامنے آئی ہیں ایک دفعہ صرف پاکستان جیتی ہے دو ہزار تین میں وہ بھی پاکستان کے اندر ہی جیتی تھی جبکہ ساؤت افریقہ کی ٹیم جو ہے وہ سات دفعہ جیتی ہے جبکہ تین ٹیسٹ سیریز جو ہیں وہ ڈراؤ ہو گئی ہیں ان تین میں سے دو ٹیسٹ سیریز جو ہیں وہ یو اے ای میں ڈراؤ ہوئی تھی جو کہ پاکستان کا ایک میکشفٹ ہوم تھا اور جہاں پاکستان نے تقریباً ہر جس کو ہم آسان زبان میں بولتے ہیں گوری ٹیم اس کو ہرایا تھا اس میں ہم نے آسٹریلیا کو بھی بہت آرام سے ہرایا تھا انگلینڈ کو ہرایا تھا نیوزلینڈ کو بھی ہرایا تھا لیکن ساؤت افریقہ ایک واحد ٹیم تھی جس نے یو اے ای میں پاکستان کے خلاف دو ٹیسٹ سیریز کھیلیں اور دونوں ہی ڈراؤ ہو گئیں اب ہم آجاتے ہیں پاکستان کی اوورال پرفارمنس کو لے کر ساؤت افریقہ کے خلاف ٹیسٹ میچز میں تو کچھ کافی امپورٹنٹ نمبرز ہیں جن کے بارے میں میں بات کرنا چاہوں گا ان مقابلوں میں جو کہ پاکستان اور ساؤت افریقہ کے خلاف ہو چکے ہیں پہلے کسی بھی پاکستانی بیٹسمن نے ہزار رنز نہیں بنائے سب سے زیادہ رنز تھے وہ یونس خان نے بنائے تھے جو کہ نو سو نوے ہیں اور ساؤت افریقہ کے طرف سے جیک کیلس نے پندرہ سو سے زیادہ رنز بنائے تھے ان میچز میں پاکستان کے خلاف تو ایک بہت بڑی بہت بڑا کوئی ڈیفرنس دیکھتا ہے ان دونوں ٹیموں کے درمیان جب آپ ان نمبرز کو دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف سے ہائیس سکور جو ہے وہ خورن منظور نے کیا تھا ون فورٹی سکس کا جبکہ ساؤت افریقہ کی طرف سے ہائیس سکور جو ہے وہ اے بی ڈیویلیرز نے کیا تھا تقریباً دو سو ستر ان انہوں نے بنائے تھے ابو دھابی میں ان ٹیس میچز میں پاکستان نے اب تک ٹوٹل جو ہے وہ سولہ دفعہ پاکستانی بیٹسمن نے سینچری سکور کی ہے اور باون دفعہ انہوں نے ففٹیز سکور کری ہے اگر ہم یہ کمپاریزن کرتے ہیں ساؤت افریقہ سے تو ان کی تقریباً سکسٹی سیون ففٹیز ہیں اور ٹوینٹی فور ہنڈرڈز ہیں جبکہ ان کے تین دفعہ ان کے بیٹسمن نے جو ہے وہ ڈبل سینچریز بھی سکور کی ہے جبکہ پاکستان کے کسی بیٹسمن نے اب تک ان میچز میں کوئی ڈبل سینچریز سکور نہیں کری اگر ہم بولنگ کا موازنہ کریں تو اگین ساؤت افریقہ کی ٹیم کا پلڑا بہت ہی بھاری ہے پاکستان کی طرف سے ہائیس وکیٹز جو ہیں وہ دانش کرنیرے نے لی ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ چھتیس ہے جبکہ ساؤت افریقہ کی طرف سے ہائیس وکیٹز جو ہیں وہ ڈیل اسٹین نے لی ہیں تقریباً ان سٹھ ان کی وکیٹز ہیں اور اگر آپ فائی وکیٹ ہالز دیکھیں اور ٹین وکیٹ ہالز دیکھیں تو اس میں بھی ساؤت افریقہ کا پلڑا بہت بھاری ہے اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں نیشنل سٹیڈیم کو لے کر نیشنل سٹیڈیم ایک ایسا گراؤنڈ ہے جس پر پاکستان کا ریکارڈ بہت ہی زبردست ہے پاکستان پینٹالیس سال تک اس گراؤنڈ کے اوپر انبیٹن رہا جبکہ پاکستان کو صرف اس گراؤنڈ میں دو ہار نصیب ہوئی ہیں ٹیسٹ فریکٹ میں ان میں سے ایک ہار جو ہے وہ ساؤت افریقہ کے خلاف تھی دو ہزار سات میں جبکہ دوسری جو ہار تھی وہ ایک بہت ہی ہسٹورک میچ تھا سن دو ہزار میں انگلینڈ کے خلاف جو کہ تقریباً مغرب کے وقت ختم ہوا تھا اور انگلینڈ وہ واحد ٹیم منی تھی پہلی جنہوں نے پاکستان کو کنانچی میں آکے ہرا دیا تھا اب تک یہاں پر 42 ٹیسٹ میچز کھیلے جا چکے ہیں اور ہسٹوریکلی جس ٹیم نے پہلے بولنگ کری ہے اس کو ضرور فائدہ ہوا ہے سترہ مرتبہ ٹیم جس نے بعد میں بیٹنگ کری ہے وہ جیتی ہے جبکہ سات دفعہ پہلی بیٹنگ کرنے والی ٹیم کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اٹھارہ میچز جو ہیں وہ ناشر سریڈیم کراچی میں ڈراؤ رہے ہیں ان ٹیسٹ میچز میں اگر ہم بیٹنگ کا ریکارڈ دیکھیں تو لگ بھگ کوئی سیونٹی ایٹ دفعہ کسی بیٹسمن نے اس گراؤن کے اوپر سینچری سکور کی ہے ٹیسٹ فرکیٹ میں جبکہ نمبر آف ففٹیز جو ہیں وہ ہنڈرڈ ان سیونٹی تری رہی ہیں سات دفعہ بیٹسمن جو ہیں وہ دو سو سے زیادہ سکور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کسی بھی انکس میں جبکہ صرف ایک دفعہ یونس خان صاحب جو تھے انہوں نے تین سو تیرہ رنز بنائے تھے اگینس سرلنگ کا دو ہزار سات آٹھ کی سیریز میں اور وہ اس وقت پاکستان ٹیم کے بیٹنگ کوچ بھی ہیں اگر ہم بولنگ کا مواز نہ کریں ناشنل سٹیڈیم کراچی میں تو پیسرز نے یہاں پر اب تک چھے سو باسٹھ وکٹے لی ہیں جبکہ سپینرز کی وکٹر کی تعداد پانچ سو تئیس ہے کسی بھی بولر کی بیسٹ اننگز کی جو پرفارمنس ہے اس گراؤنڈ کے پر وہ ہمارے اس وقت کے جو وزیر آزم امران خان صاحب انہوں نے کی تھی جب انہوں نے ساٹھ رنز دے کے آٹھ وکٹے حاصل کی تھی انڈیا کے خلاف ایک ہسٹورک ٹیسٹ سیریز میں اور اس میچ کے اندر پاکستان کو اننگز سے کامیابی کی حاصل ہوئی تھی ان اگر ہم اسٹائٹس کو دیکھیں تو یہ اسٹائٹس ہم نے اسی لئے آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ ہمیں یہ آئیڈیا ہو سکے کہ نیشنل سٹیڈیم کا ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اب وہ جو ہے وہ کس حالت میں ہے اور اب جو ہے وہاں پر کیونکہ کافی عرصت سے بہت زیادہ ٹیسٹ میسز نہیں ہوئے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر ابھی بھی جو ٹرینڈ ہے وہ وہی ہے جو کہ پہلے تھا اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹاوس جیتیں تو پہلے آپ بولنگ کریں اور آپ جو ہیں وہ اپوزیشن کو پہلے دن ہی جو ہیں وہ ٹی تک آپ آؤٹ کر دیجئے اور اس کے بعد جو ہے آپ ایک لمبا سکور کھڑا کریے اور پھر آپ سکور بورٹ پریشر کے اندر جو ہیں وہ دوسری ٹیم کو لاکر دوسری ڈنگ میں آؤٹ کر دیجئے کیونکہ پچ جو ہے وہ بعد میں تقریباً ایک سمنٹ کی پچھو جاتی ہے اس پچ کے پر کچھ نہیں ہوتا یہی ہوا تھا ابھی قائدازم ٹروفی کے اندر بھی اور یہی ہمیں امید ہے کل ہونے والے میچ سے بھی اور یہاں پر ہمیں یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ ساجد خان جو کہ آفس پینر ہیں شاید ان کو موقع دیا جا رہا ہے اور پاکستان اس میچ میں شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ دو یا تین سپینرز جو کہ سعود شکیل ہیں ان کو بھی کل شاید ڈیبیو کرائے جا سکتا ہے تو وہ بھی شاید ٹیم میں ہو تو ہمارے پاس شاید تین سپینرز ہوگی ہیں ساؤت آفریقہ I think ہم لوگ کی یہ غلطی ہوگی اگر ہم یہ کریں گے کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ ریٹ کر رہے ہیں ساؤت آفریقہ کی پرفارمنسز جو کہ سری لنکا میں تھی انڈیا میں تھی یا بنگلہ دیش میں رہ چکی ہیں جہاں پر وہ سپین کے خلاف ہسٹوریکلی ضرور سٹرگل کرتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ وہ سٹرگل تو کرتے ہیں لیکن کرانچی کی پچ جو ہے وہ سپینرز کے لئے سازگار نہیں ہے تو یہاں پر اگر آپ کو میچ جیتنا ہے تو یہاں پر آپ کو اپنی فاس بولنگ سے ہی میچ جیتنا پڑے گا اور اس کا ثبوت جو ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ پوری قائدزم ٹروفی اٹھا لیجئے جہاں پر فاس بولرز نے ایک بایا مارجن اس گراؤنڈ کے پر ڈومینٹ کیا